کیسٹین ٹیک کی ورک سے دیئر، نیت یا یوزٹو کا کیا ریگیشن بکتا ہے پہلے ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ نیت، دیئر اور یوزٹو جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کی ورک ہوتے ہیں کبھی انہیں آپ لوگ آگزیلی ورک کے روپ میں یوز کرتے ہیں تو کبھی انہیں ہم لوگ میل ورک کے روپ میں یوز کرتے ہیں آئیے پہچانیں کہ اگر یہ آگزیلی بنتے ہیں تو ہمارے کیسٹین ٹیک پر کیا اثر ہوئے جب نیت، ڈیئر اور یوزٹ کو ہم آگزیلی ورک کے روپ میں یوز کریں گے سٹیٹ روپ میں تو کیسٹین ٹیک کی آگزیلی یا خود بنے مطلب کوئی اور ورک کیسٹین ٹیک کی آگزیلی نہیں بن سکتے لیکن جب یہ مین ورک بنتے ہیں اس کنڈیشن میں ہمیں نیت دیئر یا یوزٹ کو کسی سنتیس میں آگزیلی ہے یا پھر وہ مین ورک ہے آگزیلی ہونے کے لئے ضروری ہے کہ نیت دیئر یا یوزٹ کو کے ساتھ نیگیٹیو ورڈ نوٹ سیمی نیگیٹیو سکرسلی ہارڈلی سیلڈم ریرلی بیرلی جیسے شبد آئے لیکن اگر یہ مین ور بنتے ہیں تو اس طرح کی کوئی بھی ورڈ ہے چاہے وہ نیگیٹیو ہو یا پھر سیمی نیگیٹیو ہو نہیں آئے گا اب اس طرح کی سٹرکچر میں ہمارے پاس تین پیٹن بن جاتے ہیں یاد رکھنا یہ ہوگا کہ جو یوزٹو ہوتا ہے وہ ایکسپشنل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یوزٹو سنٹینس کا آگزیلی ور بنا ہے تو بھی سٹیٹمنٹ کے آگزیلی ور کے امسار نہ یوز کر کے ہم دیڈ کا بھی یوز کر سکتے ہیں یا اپنے آپ بھی ڈیفرنٹ مطلب اگر یوزٹ ہے سٹیٹمنٹ کا آگزیلی تو کششن ٹیگ کی آگزیلی دیڈ یا یوز دو میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں پیٹن ہمارے پاس تین پیٹن پہلے پیٹن کو دیکھیں تو یہاں پر ہم لوگ نے یوزٹ نیڈ اور دیڈ کو آگزیلی ور کے روپ میں یوز کیا رہے ہیں مطلب یہ ہے ہمارے سٹیٹمنٹ کی آگزیلی ور ایسے کنڈیشن میں اگر ہم question tag میں آئیں یہ ہمارا question tag جو کاما کے بعد آیا تو اگر نیڈ یہاں کی auxiliary ہوگی تو question tag میں need dare اگر یہاں کی auxiliary ہوگی تو question tag میں dare اور use یہاں پر اگر auxiliary ہوگی تو question tag میں use کا use کیا جائے گا دوسرے پیٹرن میں اگر آئیں تو دوسرا پیٹرن need dare اور use to کو main ور کے روپ میں لکھاتا ہے یہاں پر جب need dare اور use کو ہم main وروں بناتے ہیں تو question tag جو یہاں پر ہے اس کی auxiliary ور پہلے سے decide نہیں ہوتی ہے کیوں کیوں کیونکہ یہ statement کے tense پر never کرتا ہے جیسا statement کا tense نور اس کے ارسار question tag کی auxiliary ور میں decide دی 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 سرا پیٹرن used کے لئے specially بنایا گیا جب used ہمارے لئے auxiliary ور بنے دو جیسا میں نے بتایا used exceptional auxiliary ہے اس لئے used کے auxiliary ور بنے کے باجود statement میں question tag میں ہم used کے علاوہ did کا بھی use کر سکتے ہیں دونوں ہی correct آئیے ان دونوں باتوں کو explain کرتے ہیں اپنے کچھ examples کی مدد سے question ہے pd form میں آئے مطلب یہ main verb بنا ہے اگر یہ main verb بن گیا تو یہ خود auxiliary verb نہیں بن سکتا ہے اس اس مطلب یہ ہے کہ یہ پر there n't کا use کرنا غلط ہوگا ہمیں statement کی auxiliary verb have کا use کرنا ہوگا جو اس طرح سے ہو جائے گا haven't تیسرے example کو دیکھیں تو تیسرا example خاص طور سے use done کو یہاں گرنگ رکھتر بنایا گیا ہے یہ پر use کے ساتھ not مطلب used یہاں auxiliary verb ہے ایسی condition میں جب used auxiliary vرب اندہ ہے تو question tag جو آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں میں آپ did یا used کوئی بھی auxiliary دے سکتے اس لئے یہاں پر did کا use کرنا کی صحیح ہوگا یہاں پر کوئی error question tag میں نہیں ہے اس کے پہلے بھی sentence میں کوئی error نہیں ملاتا تو یہ تھا question tag کی auxiliary vرب کا decision جب ہمارے statement کی vرب بنے air need یا used آج کے دنہ ہی جاں دران کریں سمبر کریں انگریش kingdom اللہ ہوا thank you